سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماؤں بہنوں میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ ساہی وال سے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ زندگی بہت مخصصی زندگی ہے اور اس زندگی میں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کیا ہیں نماز کی پندی قرآن کی تلاوت بہترین مسلمان ہوئے جس کا زبان کا بول مٹا ہے بہترین مسلمان ہوئے جس کا زبان کا بول اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو رمضان شروع ہو رہا ہے رمضان کی مبارک راتیں مبارک دن مبارک روزیں آ رہے ہیں اور معافی کے مواقع اللہ معاف تو اللہ ہٹ ہے ہم کا توبہ کو اللہ ہٹ ہے ہم معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ نے رمضان شریف میں کچھ زیادہ ہی اپنے پیارے بندوں کے ساتھ زیادہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ کوئی نرمی محبت کے معاملات کرتے ہیں تو جتنی بھی دل میں کوئی کینا بھگز ہے اور تھو دیں آ جانا معاف کر دیں سب کو اور اللہ کے دربار میں توبہ کرنے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس ٹیم زندگی کی شام ہو جائے کس ٹیم ہمارا دنیا یہ رمضان آخری رمضان ہو یہ گڑی آخری گڑی ہو یہ دن آخری دن ہو پتہ نہیں کون سا گھنٹہ آخری دن ہو اور ایسے اس دنیا سے جائیں گے کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں رہے گا کوئی پہچاننے والا بھی نہیں رہے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے جیسے ہمارا وجود تھا ہی نہیں حرف غلط کی طرح ہم مٹ جائیں گے حرف غلط کی طرح ہم ختم ہو جائیں گے پوتا پوچھے گا اببا سے اببا دادا کی قبر کہاں ہے وہ کہہ گا بیٹا یہی کہیں مل گئے پھر وقت کا تیز رفتار پیہ چلتا ہے وہ یادوں سے بھی اتنا دور لیا بولی بسری داستان آجاتی ہے بولی بسری داستان آجاتی ہے کتنے لوگ آج سے پچاس سال کے بعد پتہ تو ایک پل کا بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ بھی اگر جییں گے زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم جینے کی کوشش کریں گے تو پچاس سال جی لیں گے سال سال جی لیں گے آج کے بعد پچاس سال کے بعد نہ آپ دیکھنے والے ہوں گے مجھے نہ میں بولنے والا ہوں گا نئے چیرے ہوں گے نئے لوگ ہوں گے نئے ان کے ارادے ہوں گے نئے ان کے جذبے ہوں گے نئے ان کے شوق ہوں گے نئے ان کی زندگی ہوگی کسی کی شادی ہو رہی ہے کسی کا جنادہ اٹھ رہا ہے یہ دنیا کی ریت ہے یہ اس دنیا کی ریت ہے تو میرے بھائی اور دوستو اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے اور اور سفید سفید کفن اوڑنے سے پہلے پہلے یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے توبہ کرنے اللہ سے یا اللہ جتنی تیری نافرمانی ہوگی ہے جتنا ان گناہوں نے آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے یہ زبان گلت بولی ہے یا اللہ تو ماف کر دے اور ماف کرنے والا وہ ایسا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے شہر سے نکال دیا اس زمانے میں شہر سے نکلا تو موت باہر اسباب زندگی نہیں تین دو ہفتے گزرے اسباب زندگی ٹوٹتے ٹوٹتے مراز الموت نے دبایا اس نے مہیوسی سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی آ جائے کوئی بچا لے جب دیکھا کہ کوئی بچنے کی امید نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنایا یا اللہ اگر تو مجھے معاف کرے تیرے خزانوں میں کمی نہ آئے اگر تو مجھے عذاب دے تیرے خزانوں میں زیادتی نہ ہو یا اللہ سب نے زلیل سمجھ کے مجھے ٹھکرا دیا بندہ تو میں تیرہ ہی ہوں بس مجھے معاف کرے چیخ نکلی جا نکل ادھر موسیٰ علیہ السلام پہ وہی آگیا ہے موسیٰ میرا دوست اس جنگل میں مڑا پڑا جا اس کا جنادہ پڑو اور شہر کے نافرمانوں میں انعال کر دو کہ جو بھی اس کا جنادہ پڑے گا ماف کر دوں لوگ باگے جا کے دیکھا تو وہی شرابی زانی چور ڈکیٹ یہ تو وہی ہے جس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے نکال دیا لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ تو وہی فرادی ہے یہ تو وہی شرابی ہے جس کو نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو شہر سے نکال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہلتے جا گئی یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ علیہ السلام نے وہ بھی سچے ہیں میں بھی سچے ہیں یا ایسا ہی جیسے انہوں نے کہا لیکن جب میں نے موت کی تکلیف کو اس پر ڈالا اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا اور اس نے سب سے کٹھ کے مجھے پکارا اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم مجھے میری جلال کی قسم مجھے میری حیبد کی قسم اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش مانگتا میں سب کی بخشش کر دیتا اس نے تو مانگی اپنے لی تھی جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا بادشاہوں کے دربار تو رات کو بند ہوتے ہیں لیکن ہمارے رب کا دربار تحجد میں دربار خاص کلتا ہے بادشاہوں کا ایک دربار عام ہوتا ہے ایک دربار خاص ہوتا ہے ہمارے رب کا بھی ایک دربار عام ہے جو ہر وقت کلا ہوا جب رات کے بارہ بجتے ہیں تو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے ہے کوئی بندہ جا بندی جو مجھے اپنا دکھرا سرانے چاہتا ہے ہے کوئی بندہ جا بندی جو مجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہو ہے کوئی بندہ جا بندی جو مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہو تو میرے بھائی اور دوستو یہ رمضان کی مبارک راتے آگئی ہیں تحجد کے ٹیم تو خود ہی اٹھا جائے گا تحجد میں رو رو کہ اللہ سے مانگے یا اللہ جتنا تیری اس زندگی میں نافرمانی کر لی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک دعوود بشیر المجرمین اے دعوود جاؤ گناہ گاروں کو خوشکبری سنا دو دعوود علیہ السلام کہنے گا یا اللہ گناہ گاروں کو خوشکبری خوشکبری تو تیرے نیک بندوں کو دیو فرمای نہیں جاؤ ان کو کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا پھر ہمارے یا دعوود تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہو تو میرے بھائی اور دوستو ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری لکے لی آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم تو موت کے مسافر ہیں جسے مرنا ہو سے بھی کبھی کو سوجا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے آلہ وہ زینت نیرالی وہ فیشن نیرالہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مننے والا تجھے پہلے بچ من نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوع بنایا مرحاب پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل تو تیرا کردے کی بلکل صفایہ قبر کی نشان ہی مر جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا رہا کس رانہ دارا اسی سے سکندر صفاتیں بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ڈھار سارا اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو ان کی وارڈوں سے پوچھو کہ تمہیں رہنے والے کہاں چلے گئے تمہیں تو بڑے شادی آنے تھے تمہیں تو بڑی رونکے تھی تمہیں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے تمہیں تو بڑی نخر و ناز والی ناز و قدام والی خوبصورت عورتیں تھی کہاں چل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے تو میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جی چاہے یا نہ چاہے دل کرے یا نہ کرے ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اتنا ہے اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کر لے یا اللہ جنہیں ان آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے جس زبان گلت بولی ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان وہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس کا زبان کا بول مٹا ہے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا زبان کا بول اچھا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اہل و یال ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو جتنی زندگی ہے اللہ کی نافانم میں گزری ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں اپنے لئے ہدایت کی دعا کریں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کی محبت مانگیں امام حسن حسین کی محبت مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کی محبت مانگیں دنیا آخر کے بیڑے پار ہو جائیں گے اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اللہ جلال شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغنبین السلام علیکم